بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ساتھیوں میں سب دوستوں کو سب لیڈیوز کو اور خاص کر کے میاں صاحب کا شفیہ ادا کرتا ہوں کہ ان نے یہ بلاول بھوتو ذرداری ہمارے چیئرمن کی دعوت پہ آنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ مل کے بیٹھے ہیں میں میاں صاحب کی صحیح کی بھی دعا کرتا ہوں اور ان کو خشاندید بھی کہتا ہوں انشاءاللہ ان کی صحیح جلد بہتر ہو جائے گی اور وہ ہم سب میں ہوں گے اس وقت انشاءاللہ تب تک اللہ ان کو سلامت رکھیں بہت شکریہ بہت بھرگوانی یہ آج آرہی ہے یہ آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے میاں صاحب شکریہ بہت شکریہ یہ اے پی سی میری نظر میں بہت پہلے ہونی چاہیئی تھی شاید میں اگر جیلوں میں مولانا صاحب نے نہیں بھیجا ہوتا اور شاید میں ہوتا تو آ جاتا پہلے مگر کیا کریں مولانا صاحب کا کام یہ ہے کہ کسی کو آسرہ دیکھ کر اس کو کہنا چل میں آرہی ہیں سمجھے دوستو اس اے پی سی کے کامیابی کا جو سہرہ ہے وہ آپ سب کے نظر ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اے پی سی کے خلاف جو چیغلنیاں کر رہی ہے حکومت جو ہٹتندے استعمال کر رہی ہے حکومت یہی آپ کی کامیابی ہے یہ کیا بات ہے کہ میاں صاحب کو وہ ٹی وی میں لائیو نہیں دکھا سکتے جنرل مشرف کو دکھا سکتے ہیں میرا انٹرویو بینٹ کیا جا سکتا ہے پارلمنٹ سے پر وہ ایک ڈکٹیٹر جو بھاگا ہوا ہے شہید موطمہ بینزید بھوٹو کے ازام میں اس کا انٹرویو دکھاتے ہیں وہ ان کے لیے ناپاک نہیں ہیں ہم جمہوریت میں یقین رکھنے والے سب ناپاک ہیں تو دوستو یہ حالات آج کے ہیں آج کے ہیں ہمیں پیمرا کی ضرورت نہیں ہے ہمیں لوگوں سے لوگوں کو پتا ہے لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے چاہیے کتنا بھی ہمیں ضرورت نہ کریں کتنا بھی ہمیں بند کرنے کی کوشش کریں جب سے ہم سیاست میں ہیں ہم نے کبھی یہ عالم نہیں دیکھا کہ اتنی ٹی وی پہ بینڈ ہو اور جس طرح ایک سی او کو جیل میں ڈالا ہوا ہے ایک ٹی وی کو بینڈ کیا ہوا ہے ٹویلی فور کو پنجاب میں پنجاب سے لاہور سے تو یہ سب ان کی کمزوریوں کی نشانیاں ہیں ہم اس کو ان کی کامیابیاں نہیں سمجھتے اور یہ چاہے کچھ بھی سمجھیں یا کریں ہمیں ان کی یہ تمزوریاں نظر آ رہے ہیں آج کل کی میڈیا کو بینڈ کرنا اور بینڈ رکھنا تقریباً امپوسیبل ہے نیٹ پہ آج کل بلوچستان کا بچہ بھی جو ہے وہ فون پہ بات بات کرتا ہے اپنے دل کی کے پی کا بھی کرتا ہے سندھ کا بھی کرتا ہے اور پنجاب کا ساؤت کا ہر جگہ پہ کرتا ہے دلگل بچستان کا بھی کرتا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور بھی مجھے اور بھی خوش ہوئی ہے کہ آج ہماری بیٹی مریم بی 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 یہاں ہیں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں وہ ہماری بیٹی ہیں میاں صاحب کی بیٹی ہیں قوم کی بیٹی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ان نے کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں اس لئے کہ میری خود بہن جیل گئی ہیں میری بی بی بین نظیب بوٹو صاحبہ جیل گئی تھی تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان درندوں نے ان کے ساتھ کتنی تکلیف کے ساتھ ان نے گزارا ہوگا مگر میں ان کو بھی سلام بھی کرتا ہوں مریم بی بی کو اور ان کو کہتا ہوں کہ ہم ساتھ ہیں آپ کے انشاءاللہ ہم آپ کی آواز اٹھاتے رہیں گے ہم آپ کا قوز جو ہے اس پہ لڑتے رہیں گے اور آپ بھی ہماری قوز پہ لڑتی رہیں گی اس کا مجھے یقین ہے یہ ہماری کوئی پہلی اپی سی نہیں ہے نانٹی نانٹی سکس میں بھی ٹو تھاؤزنے سکس میں بھی بی بی صاحبہ نے سعودی ریبیا جا کے نیا صاحب کے ساتھ ایک چارٹر آف دیمکریسی سائن کیا تھا اس چارٹر آف دیمکریسی سے ہم نے ایک اہمہہنگی ملائی تھی بنائی تھی جس میں ہم نے مشرف کو بھی گھر بھیجا اور ساتھ ساتھ ہم نے ایٹین تھ امنمنٹ بھی پاس کی ایٹین تھ امنمنٹ ہم نے ایک دیوار بنائی ہے پاکستان کے کوئنسٹیوشن کے گرد تاکہ کوئی مہلی آنکھ رکھنے والا اندر سے یا باہر سے پاکستان کو کمزور نہ کر سکے مگر افسوسیت جو نہ سمجھ ہیں جو سیاستی بونے ہیں جن کو سیاست کا پتہ نہیں سیلیکٹڈ پرائیم مینیسٹر کی سوچ ایک سمجھوں کے میجر کی سوچ ہے اور کسی کی سوچ نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری سیمنٹی تھوی سے سید زلفقار علی بھوتو سے لے کے ولی خان سے لے کے مولانا مہدودی سے لے کے اس زمانے کے لیڈروں سے وہ زیادہ اشار ہیں اور ان سب نے مل کے سمجھتری کا کانسٹیوشن بنایا تھا اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے ایٹین تمانی میں بنائی ہے تو میرے دوستو مجھے خیال ہے میرے بھائیوں مجھے سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس تقریر کے بعد اور اسے پیسی کے بعد پہلا بندہ میں ہوں ہی جیل میں ہوں گا مگر مہرانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کبھی ملاقات پہ تو آئیے گا ہم یہ تو اس ملاقات کا مجھے انتظار بھی رہے گا ہم نے شروع سے اس منیپولیشن کے خلاف اس جالی منڈیٹ کے خلاف اور میرا خالے بلاول پہلا ہمارا چیئرمن تھا جس نے پہلے دن کہا کہ یہ پرائیم منسٹر سیلیکٹ ہے ہم نے کوشش کی دو سال کہ کسی طریقے سے جمہوریت بچے مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی جمہوری اداروں کو باہل کرنے کا ارادہ ہے میری یہ آپ دوستوں کو ہدایت ہوگی اور عرض ہوگی کہ آپ اس اپی سی میں کوئی لاہ عمل طے کرنے ایسا لاہ عمل طے کر کر کے ہمیں دیں کہ ہم آگے چل کے اس سے جمہوریت کو مضبوط کر سکیں اور جمہوریت کو آگے بڑھا سکیں جمہوریت ہے ہر چیز کی پہلی بنیاد ملکوں کی جمہوریت ہوتی ہے اس کے بعد پروسپیرٹی ہوگی اس کے بعد آپ جا کے کوئی اور کام کریں گے مگر یہ اوپر سے آکے اور نیچے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کر دیئے یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے اس طرح ہم بلوچوں کے کوسٹ کے لیے بھی اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور پاکستان کے فریم ویک میں اور دوسری قوموں کے لیے بھی دوستوں کے لیے بھی ایٹین سمجھتے اگر حصہ ملتا ہے تو پنجاب کو ملتا ہے ہم پنجاب کے ساتھ بھی ہیں ہم ساؤت پنجاب کے ساتھ بھی ہم پورے پاکستان کے ساتھ مل کے حکومت شیئر کر کے اپنے سوچیں شیئر کر کے اور پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں میں نے ہمیشہ دوستوں کو اپنی جگہ پہ اپنے سے زیادہ تجیز دی ہے اس لئے کو میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں کا اٹھنا ہم سے بیٹھنا ہمیں بتانا ہمیں ایڈوائز کرنا ہمیں قبور ہے یہ جمہوری تھی تاکوتوں کا باقی تاکوتوں کے خلاف میں ہمیشہ مجھے جو میرے سے پہلے تھا تخت نشین اس تخت پہ وہ کہتا تھا کہ آپ نے فارن آفیس سے پوچھ لیا ہے میں اسے کہتا تھا نہیں سر میں نے فارن آفیس کو بتا دیا ہے ان کو میں نے ان فارن کر دیا ہے تو یہ سوچ نہیں سکتے اُس زمانے کے جو حالات تھے اُس زمانے میں جتنی ایشوز تھے اُس زمانے میں جو جنگ لڑی جا رہی تھی یہ تو بہت بڑی بحیث ہے اور لگی بحیث ہے آپ بہت گوست آئے ہوئے ہیں تو میں صرف ایک شاعر کی چھوٹی سی شاعری سے اس کا اخترام کروں گا میرے میری داستان حسرت وہ سن 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 کے روئے میرے میرے آزمانے والے مجھ کو آزم کے روئے یہ میرا میسیج ہے پاکستان کی عوام کے لیے اور انشاء اللہ ہم صرف حکومت گرانے نہیں آئے نہ ملے ہیں ہم اس حکومت کو نکال کے اور جمہورت بحال کر کے رہیں گے ہم نے پاکستان بچانا ہے ہم نے اس آفت سے اس مشکل سے ان بے روکیوں سے پاکستان بچانا ہے اور انشاء اللہ فیض کی آواز میں ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے شکریہ صدر صدری 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 لندن سے دعوی دیتے ہیں میا محمد نواز شریف صدری وزیر آزم پاکستان